موسیقی امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائیس آف سندھ لندن ریڈیو وائیس آف سندھ لندن پاراں امداد علی اوڈو امان کیا جو کے پروگرام میں بھلی کار چوانتو سامین یارہی جنوری تے ہیدر آباد میں ہیدر آباد لیٹریچر فیسٹیبل جو پیریوڈی ہوئے انہیں دینیے تے مختلف ویہکو تھوں ہکڑی ویہک تھے جو اجساں وہاں کے تفصیل بدھائے رہے آئے ہوں انہیں یہ میں لیکھک شائرہ اے سندھ سا پیار کرنواری فامیدہ ریاض جی یاد میں ایک ویہک تھی گزری انہیں ویہک میں میڈم مہتاب اکبر راشدی ڈاکٹر آسف فروخی روبین آبڑو فامیدہ ریاض سا پنجھ سارے انہیں پیش کریں ہوں انہیں یادگار پروگرام جی مکمل کاروائی اب ہاں جی خدمت میں پیش کرے رہے آئے ہوں جنو تو جو نام باجب ہو لیا ہی مانا جنو تو جو نام باجب ہو لیا ہی مانا یہ تھنبیر یہ تھونیے تو چھپر تو چھاں کجھاڑوں کہاں تو کھمالوں سب کا اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی قادر پہنجے قدرت سے قائم آہ قدیم والی واحد وحدہ رازق رب رحیم سو سارا ہی سچو دھنی چاہی ہم دھاکیم کرے پان کریم جوڑا ہوں جوڑا چاہانے جی پینڈال میں موجود سمورن حاضرین کے دل جی اُتھا گے رہن سا پوش آمدید آئیں بھلی کار چواں تو ماں گزارش کندوس ایچھ ایل ایف فور ہیدر آباد ریٹویٹر فیسٹیبل جی ہن چوتھے میلے جی پہرے دی ہیں جی ٹرین سیشن جی بھی ہے کمی بوسا کرد ریمیمبرنگ فہمیدار یاز ہن سیشن جی پینلسٹ کے گوش گزارہ ہیں تپان سٹیج تھی اچھن تجی ایسا ہن سیشن کے باقاعدہ شروع کرے سکوں ماں ملتمی سہنا مانواری سائن آپا مہتاب اکبر راشدی سائبہ کے آمہ جی گولن ورکھاپ کارن جی سورت آدھر بھاو کندی آپا مہتاب اکبر راشدی سائبہ جن جوں ماں گزارش کل دوس ڈاکٹر آسف صلیم فروفی صاحب جن کے دپان سٹیج تھی اچھن آئیں اچھو ہن ریمیمبرنگ فہمیدار یاز سیشن میں اسا سکردو شریف گفتگو تھی آمہ جو تاریو اس تقبال کرنیو اسلام علیکم آمہ گزارش کل دوسر ڈالے والی شائرہ محترمہ دی روپینا اپڈو سائبہ جن کے دپان سٹیج تھی اچھن آئیں اچھو سکردو اجیدی انہ محفل میں شریف گفتگو تھی محفل میں مہمانے جی اجازت سا سیشن جو آواز کے ہوا تھا گفتال آجے بابر کا پناہو سا آج پیڑا کھڑی تو سجڑا پہ جا ساریا گلنگ تا گڑھن جو بوندو بسنگن سندی اسے کپرین لوگ کجچھے نہ لہے ہیدرپاد لٹیجر فیسٹیویل چوتھوں ایڈیشن آئیں اج جی پہرے افتتاحی دی ہیں جی ٹی بھی ہے کمیں اسی ساریو پیہ نالیواری عدیب شائرہ ڈاڈکاسٹر فلم میکر اینا جانا شخصیت جا بیا کترا ایڈا پہلو جن تھا یقینا ماں کم ارمی میں جو اعتراف کندے انہ تھا ایترو واقف کار نہ ہے پر اماں پہلو بانک ہے بھاگوان دبھایا تو کچھ نصیب آیا آئی سعادت مند محسوس کریا پیو جو ایڈا منچہ تے موساگرد علمی عدبی سیاسی آئیں میڈیا جے مختلف بین شعبن سا تعلق رکھنڈر انہیں شعبن جے افک تے چمکدار چند ستارہ روشن کہکشاہوں موساگرد انہ سٹیج تے منچہ تے موجود ہیں دیکھے انہ کدابر شخصیت کے بیٹا دے انجل آئے آئے سنن سارونی ہوں آماں ایسا سا مندکرلہ موجود ہیں ماں سپنی کا پہری آماں آئیل موجود مہمانن کے پہجے پاراں دل جو تھا گیا آئین سا کو شامدید ہے بھریکار چوانت ہو آماں جو استقبال کہیا تھو ماں آماں جو پہجو چندر کے سوانی جو دوست ساکی بھبڑو چندر کے سوانی پہری انہ سیشن جو موڈریٹر طور سننل نالو موجود ہوئے اوپر سننل کونی مصروفیت انجے باعث اوچ تو یہ ذبہ داری مجھے کمزور کلھنٹے آئیا ہے پہنجی جقیناً مہنہ منچہ بڑے منچہ تے موجود پہری شرکت کے آئین انہوں میں موجود جن اور آئین کے درگوزر فرمائیدہ زندہوں جن جے بارے میں پیش کیا ہوں مازلت پایا پہنجے پینلسٹ کا بھی جن جو تارف کر دے کمو آسف صاحب جن جن آلے صاحب سلیم کے گنڈیو آہ دکٹر آسف فرقی صاحب مازلت صاحب شوی بار فرمیدہ ریاض صاحبہ جن جی پیدائش میلٹ میں تھی آئین پان ایک بھارت میں انٹرویو دوران جنہیں خان پوچھو دیو تا سندن بھارت سا ربت تعلق نسبت پان چھاچیو چون تا انہوں فوراں پہنی پیدائش دیوالے ساتھ تصدیق کئی تہا ہوں بھارت ساں میرٹ میں مجھے پیدائش ہے پر آؤں پاکستان جی سندھیانی آیا ہے آئین ہونے پہ جو پاڑکے سندھیانی صدائی دے جہیں پکورا ساں جہیں بھبا ساں جہیں محبت ساں نہ فکت انہیں کا انٹرویو میں اور انہیں خان پوہر ایک منچہ دے نہ فکت چوان جی صورت میں کول جی صورت پر عملی صورت دے انہیں سندھیانی جی لائے سندھی عورتوں جی لائے اوبرال سندھن جی لائے عورتوں جی لائے انسان ذات جی حق جی لائے پاڑ جے کو کچھ لکھو سو بباں کے دوہر لکھو علال اینال لکھو آئین انہیں لکھلیں جی ہوئی یقینا ہی سلسلو ہے جو ہسی سندھن انہیں کنٹریبیوشن کے سراج تحسین پیش کرنے لائے تو موجود ہے ہوں آؤں چاہیں دوستہ سارون انجل سلسلے کے شروع کرنے کا پیاری سندھن نظم کے پروگرام میں شامل میں شامل لکھا یارو بس اتنا کرم کرنا یارو بس اتنا کرم کرنا پسے مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا مجھے کوئی صدت نہ عطا کرنا دینداری کی مت کہنا جو شک حطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی مت اچھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری کی مت کوشش کرنا اپنا لے حکام کمس کم لاش میری اور یارا یارا کم ظرفوں کے دشنام تو ہیں عزاز میرے نمبر تک پا وہ نہ آسکیں کچھ کم تو نہیں ہم دم میرے دمساز میرے بے سرے حقیقت جامنے ہاں اور خاک و سفاہ ہمراز میرے توہین نہ ان کی کر جانا توہین نہ ان کی کر جانا خوشنود یہ موت سفاہ کے لیے میس سے نہ معافی منگوانا اور ددفین میری گھر ہو نہ سکے کہ تو کمال آئے اور ددفین میری گھر ہو نہ سکے مت گھبرانا جنگل میں لاش کو چھوڑانا یہ خیال ہے کتنا سکون افضا جنگل کے ترندے آ لیں گے بن جانچے میرے خیالوں کو وہ ہار میرے پرماس میرا سب کچھ کچھ ہو کر کھا لیں گے وہ سیر شکم موٹو پہ زبانیں پھیریں گے اور ان کی بیش یہاں آنکھوں میں چمکے گی تم شاید جس کو کہنا سکو وہ سچا ہے یہ لاش ہے ایسی عورت کی جو اپنی کہنی کہ گزری تا عمر نہ ہرگز بچتا ہے تا عمر نہ ہرگز بچتا ہے یقینا وہاں کدابر شخصیت کے سندھے جی کا ضرورتن آئے گھٹوے گھٹو مو پا رہاں تا ہرگز نہ ماں ایتری بکت دا ہے وسط تا ہرگز نہ تو رکھا پرسن سارون ان کے سارون ان کے لائے موساگر منچت موجود ماں گوش گزارسکن سبنی کا پیری آپا مہتابت پر راشتی صاحب آج ان کے تا پانے آپا فہمیدہ ریاض جی سارون ان کے پہری ملاقات کے ان کے پہری تعارف پک ہے سانجان قبرشا کیمت ہوں آبا فہمیدہ ریاض جی اس عام 64 موسیقی ہیٓ موسیقی جہاں موسیقی جی موسیقی اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے موسیقی اس کے لئے تو اس کے hat انت ب�� زد Åڈی اس کے لئے اس کے لئے جی اسکول یا کالیج جو ہوں دیا وہ وقت ہوں دیا وہ ساری ہوں نہیں ہوں دیا وہ یادگی ہوں دیا یہ کہ کدہ نہیں سکتا جہ میں بناوٹا نہ ہوں دیا رگو سچائی ہوں دیا جہ کو معنی جی ہم خوندو آہو ہوں فہمیدہ جہ کا انہم مالا ہوئی فہمیدہ ہمیں شاہ ہوئی رہی کہ یہ یقین نہیں دو پر ہوا یہ یقین نہیں دو پر ہوا وہ مومن کو نا ہوئی پر مومن ہوئی توانا جی کہہ رہاں کیوں اپنے مفہوم بٹھو انہیں شاید ریاست تے تنس کے واہ ہیں مانہن جی سوچ تے تنس کے واہ ہیں جے کہ اسامت رویہ رہا ہے انہ تے انہ تنس کے واہ پر انہ جیڑی ماسوم انہ جیڑی سچی انہ جیڑی اسامت آم تھی ویانی لفظ چمدے مزو انہ تو اچھے پر اجوکلہ تک جلے کلیش ہے سوفی پرسوفی چھا تھی دعا انہیں کہ کوئی سمجھے کون کو تے تو اندر ہمیں اتری سادی اتری پیور بہت شفاف کوئی عورت ہمیشہ ہوئی رہی تو آج ماں جے کو بھی انہ کے ویج ہو جائے صرف آپ نے کو سنا ہوگا اس کی ہسی میں بچوں کی کھلکلاہت ہوتی تھی معصوموں کی طرح ہستی تھی تو لگتا کوئی بچہ ہنس رہا ہے تو یہ معصومیت جو تھی اس کی جب ہم کا علیج میں تھے تو تب بھی وہ ایسی تھی بڑی ہوئی تکلیفیں دھیلی کچھ بھی میں نے اس کو اداس نہیں دیکھا کبھی مانگی کلیں اداس نہیں دیکھو پانجو ہکبیسان بھی ہی مانو اگر جو حال اوری دو ہو پر این چوان تک ہو روج پٹکو کندی ہوجے پریشان ہوجے ماں مکے نمو وہ مانو جے کو تو اللہ کے توکل رکھن دو جے جے کہ یہاں پریشانی نہ ہو جے تصبحان اچھاں تھیانو آئے یہ منجھو نمو گزری بھی سو ماں فہمیدہ کے اڑھو جہاں ساگیوی سوالاں ڈاکسر تمہاراں مکھنئے دوسر اما جی پہنی ملاقات پہنی کا عروف آپ آپ فہمیدہ ریاض صاحبہ صاحب عدی ماتاب جی کہ تمام سٹھی آئے فہمیدہ جی شخصیت تمام شفاف آئے شفافیت جو مرکو آئے اپنی ملاقات کے لئے مجھے پہنی ملاقات کے لئے تھوڑا پہلے جانا پڑے گا فہمیدہ ریاض انگلستان میں تھی اور کراچی آئیں ایک نوجوان خاتون تقریباً کس عمر سے تھوڑا آگے جب عدی ماتاب نے ان کو دیکھا ہوگا نہایت خوبصورت نہایت باغی اور نہایت عمدہ شیر کہنے والی مجھے یاد ہے کراچی کی غالب لیبریری میں ان کے ساتھ ایک شام ملائی گئی تھی اور اس میں انہوں نے نظمیں پڑھی تھی میرے والد مجھے عدبی جلسوں میں لے جاتے تھے اس جلسے میں بھی لے گئے میں نے فہمیدہ ریاض کو پہلی بار سنتے ہوئے اور ہستے ہوئے دیکھا تو مجھے یاد ہے میرے والد سے کسی صاحب نے کہا روک صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ خود تو اس قسم کے قابل اعتراض شائری سننے آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ اس لڑکے کو بھی دیکھ کر آ رہے ہیں یہ بھی برباد ہو جائے گا تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں فہمیدہ ریاض کی شائری کو سنتا رہا اور برباد ہوتا رہا میں نے پہلی دفعہ کسی خاتون کو سگرٹ پیتے ہوئے اور ہستے ہوئے میں فیلم میں دیکھا اور ان کی جو شائری تھی وہ شائری میں نے بعد میں بدندریدہ میں پڑھی کیا تاثر تھا مجھے ایسا لگا یہ کہا جاتا ہے کہ بدندریدہ نے عورت کے جذبات کو آواز دی یقیناً بھی لیکن عورت کے ساتھ انسان کے جذبات اور اپنی کیفیت کو جو بیان کرنے کا عمل ان کیا تھا میرے لئے تو وہ ایک نئی بات تھی پہمیدہ اچھے پھر بہت دوستی ہوئی لڑائی بھی میری بہت ہوتی تھی وہ ترقی بسندی پر جب میں کوئی بات کہتا تھا تو وہ فوراں ناراض ہوکے مجھے ڈانٹیں رکھتی تھی اور اس کے باوجود ہماری بڑی گبشت تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم ایک رسالہ نکالو میں نے وہ رسالہ نکالا اس رسالے کے جتنے شمارے چھپے سوائے ایک کے اس میں فیلمیدہ کی کوئی نہ کوئی چیز تھی میں حساب لگا رہا تھا ایک سو بیس تحریریں انہوں نے لکھی جس میں نظمیں بھی ہیں ترجمیں بھی ہیں بڑی زبردست مزاہیہ چیزیں بھی انہوں نے لکھی حفثانیں لکھیں تو فیلمیدہ کے ہاں جو خاص بات تھی جیسے عدی نے کہا کہ شفافیت بہت تھی مگر اس کے ساتھ دلیری اور سرکشی تھی وہ جو بات کہنا چاہتی تھی بڑی بہادری سے کہتی تھی منٹو کے معاملے پہ اقبال کے معاملے پہ انہوں نے بڑے سخت مزامین میں لکھیں لوگوں نے بڑا رییکشن کیا مگر جو بات کہنی تھی وہ کہہ گئی اس سے کبھی نہیں رکھی اور یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا برا مانیں گے تو یہ حمد یہ لوگوں سے لڑا جانے کی جو صلاحیت تھی وہ کہاں ہز ملتی ہے پندرن سترن سالن جی عمر میں پہرین نظم پبلشت تھے ایک این سالن جی عمر میں پہرین کتاب اچھی رنے وہاں جدو جہد جہجل ہے پانچوڑن دی ہوئی تو ماں ڈرائنگ روم میں بیہنڈڑ کچھری کندڑ عورت نبل کے عملی جدو جہد کندے میدان میں لندرس یہی سلسلہ ہو آجے کہ ہزاریں ڈکھے مانوں سندرن نہ صرف مداد تھے اپر انسپائر تھی انہوں نے دگتے لگا شاید یہ ہی انسپریشن جو سلسل ہو ہے جو جو عدی ربینہ آپ لو پہنے کتاب جے بینک ٹائٹل جے لے رابتوں کے اپا فہمیدہ ریاسترائی با ساں اے وہاں بلا کا تو سوچھو ساروں جو ساں جے حاضرین سامنڈے ہو آپا فہمیدہ جے چھوڑتے تحریرہ لکھی ہوئے جے جو انواد ہوئے ہو میں مٹی میرا جنم مٹی میں مٹی کو کیسے چھوڑوں بہت اچھا ویسالو ہجر کی باتیں پرانے قصے میں ویسالو ہجر کی باتیں پرانے قصے میں شکستے دل تو بڑی عام سی کہانی ہے نئے زمانے میں جذباتیت سے کام نہ لو وہ ایک ذرا سی شرارت ہی کیا محبت تھی مجھے بتاؤ تو سچ مچ یقین ہے تم کو پھر آپ مل نہ سکے آخری پیام کے بعد سنا ہے پچھلے دنوں دوستوں کی محفل میں چلے تھے آپ کے تردید مجرمیں عشق کریں مگر ججھت سے گئے کچھ ہمارے نام کے بعد بہت اچھا کتھے پڑھے ہوئے ان تا پکھی مل نہ کھاں پوئے کے لہوں گونتھی ویدار ہیں آہو انہاں گاہو تے انہاں تا ہی سوچیں گیا ہے وری کہیں چاوے تا انسان مل نہ کھاں پوئے ہی کو ستارو بڑھ جی ونے تھو پر اگر کو ستارو ایچھو کھاں پوئے چنٹو بھی تا بڑھ جی ویدار ہیں انہاں فیمی داریاز بھی ان چورا سی چنٹر مجھا ہے تو چنٹری بڑھ جی کیا ہے ایڑا چنٹو جے کو ہر دور میں ہر عمر جی اکھ کے محی دو آئے موت تے سوچوں مجھے زندگی جی سب کھاں والی فینٹیسی رہیا ہے انہ فینٹیسی جی انہاں کتار میں میں جی دل روبا دوست فیمی داریاز بھی زندگی جی فیمی داریاز مجھے شائرانی شنا سائی تمام پرانی تا ہوئی پر ہونسا مجھے ذاتی شنا سائی ترہ شروع تھی جرے موہنسا پانجے کتاب جو بیک ٹائٹر لکھن لائے رابطو کا یوں پیروں جملوں بدھی چاہ ہوئی آئیں آم سندھی شائریہ سانگاڑو پیار کن دیا ہیں انہ کارے آم تو تے ضرور لکھن دیا شائری پہنچ دے ہون پانجا ایساس ایڑی طرح کلم بن کرے موکلیا جو آؤں ہیران رہی جی ویاس چاہ آئیں تنجھ شائری پڑھن دے یہ اوہے پیریاں پیریاں خالیس این نیجو احساس آہیں جے کی موہن تو ڈاہو لکھیں موکلیاں آہیں ایڈی طرح فیمی دارسا مجھے دل جی سنجان پتھی بھی بیہر اپانے چاہ آئیں آؤں تنجھ شائریہ جو اردو ترجمو کرن بھوراں تھی ایڈو سونو ایزاز آؤں ہیران رہی جی ویاس آؤں اینجا بھی ہیران آئیں ہاں این ہمیشہ ہیران بھانڈز چھو جو ہیران تھی آئیں مجھے مجھے لائے لکھن جو سبب بند جدو آہیں این آؤں ہیران دیندے تیندے لکھن تھی چاہیں ہاں این لکھن دے لکھن دے ہیران تھی چاہیں ہاں ہیران کندر مانن ہوئیں مجھے سبب کھاں مجھے انسپائیریشن رہاں این این فیمیدار یاگ کھی ایڈا threatened مجھائی ہی کھوئی جن جی شائری این شکسیت بھئی هیران کا گرہ ہوا ہوا جے کا سندھیہ میں گلہائن دی اور سندھیہ میں ہی گتن دی ہوئی جن جے سندھی سکا وقت ساں دیر جوڑو پیار ہوئیو جن جن خان سندھ جی سوپی علی پچھو ہوئیوں تہی کدام مرکی چاہے ہوئیائیں توکہ جی ریلی اونے وقت موسنس نیرن میں توکہ جی ریلی جا سب رنگ پتیا ہوئی سنو شائری مٹوکتا جی ریلی جیڑی خوبصورت این رنگین آہے این اونہ میں انقلاب جو گاہو رنگ خاٹے جھوڑا مانگے چھائل رہو آہے سیمیداریاز جیڑیوں میں جرت مند این بے باک عورتوں ہی نہ دھرتیتے عورت جو مقدمو ہتھا میں کھانی ویڑھنا لائے پیتا تھی دیوان ہیں این ہوا آخر تائیں عورت جو مقدمو بھرپور نامنے ویڈی ویڈی تا ہوئے وقت جی آمرن این جرنلن سا بھی جن کے جیل کاٹیا این جلا وطن تھن پیو جن جے کرے جیل کاٹنا پیا این جلا وطن تھن پیو پانجے جوان پوٹ جی حاضر ساتھی موت تے فیمیداری کی نظم لکھیو پر چھاؤنے نظم میں اوہ درگ اوہا پیڑا بیروئی سا ہی ہوئی جن پیڑا سندھ پیڑی کمزور کرے چھڑی ہوئیو میرے اندر موت ہے ایک مری کی چمک بلکل سیا زندگی کی نام سے شدت سے نفرت کر رہی ہوں شراب ہوں چاروں دشاؤں کے لیے بدشگونی کی بلا ایسی عورت جس کا بیٹا بھر گیا کریل جوان ہیں نکوش اُبھے ہوئے ان گھومتے اطراف میں جن کو میں پلکویں چھپک کر دیکھتی ہوں بار بار جس طرح شیشے سے شبنم پونچ کر دیکھتی ہوں آر پار کور کا وہ ایک مر کولا سپید راستے کی ایک چٹا پر نرم بلکھاتا ہوا میرا استقبال کرنے کے لیے اٹھتا ہوا آگئی امی کئی دن سے تمہارا منتظر ہیں آگئی میں جانے مادر آگئی چندہ میرے میں بھلا کیسے نہ آتی جب مجھے تم نے پکارا جب مجھے تم نے پکارا واہ ڈوڑا ملڈالو میں بوجود کے طرح ہی اڈم آیا موٹی ہیں جن سے نگاہ بنے تھی آئے ہی نشستوں آیا منتے تشویب آلوار وہاں جے کے بہت سانجا بہت زین خوابین آزلین آئے دل چاہے تھی تاہاں پہنی بوجودگی جو ایسا ضرور ستھن جبلن تے آئے شائریتے ضرور پوچھا آئے پہنی تارین وسیلے آمادین پروگام میں انہ وسیلے شکتہ بھی رہے شائری جے کا یقینن کشبی بن سارن آسورویشن انتا جربل دے بنیاد ہے آدھال پہ بھی تھی کمال شئیوں کمال تحقیقتے مدھر لگا لیوں آئے آسورویشنل لگا لیوں جے کے پہنی کتے بلا مجھے بھائیوں آپ آس امیدہ ریاض ہی شائری میں نظر رچندی ہو ایک کو حوالوں تا رات جنم دے رہی ہے رات کو وہ رات کا پودی ہے سوجری جگال ہو دیا ہے پر رات جنم دے رہی ہے رات کو ایک ایڈو آب درمیشن جو سلسلو ایک ایڈی مستقل جدو جہد جو سلسلو اماں لیکن یقینن ریلیٹ کرے سب ہوتا ہے ایسا عورت میں بھی ایسے تھا اور انہا ساگی دور جی عورت جی ایسے تھا جہے دور میں اہاں بس اوپتو رچھوں تکلیفوں رچھوں پرینہ ماشرے میں سماد میں ماشاءاللہ پہنو نارو تھے پہنٹل پہنجھے پنجھے ہیں پہنجھے نسا Helen موسیقی 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 بلکل اکری بھی ایک پاس ہے جو انہوں میں اکری باغیاں نہ سوچے ہوئی لیفٹس جنگے جساں چاہوں تھا وہ آخر وقت آئیں وہاں ہی رہی تو دہ ہکڑوں جو کوئی آئیڈیالسٹ مانو تھے تھو وہ اکری کہیش ہے جی تلاش میں آ وہاں انہوں کے منزل کلہ تھی ملے وہاں منزل انہوں کے لب ملے لیا انہیں کرے ہونے جی سوچ جے کارے وہاں اکھائی تھی رہے رات میں رات جنم تھی بٹھے وہاں ایہائی صلی تگود ہوا صلی جدو جہ دیا ہیا تو اساں جہ روشنی یا منتظر آئیں وہاں چھو نہ تھی اچھے چلتا رات مو رات ہی چھو تھی لکھرے تو وہاں نہیں یاد تو پوے آسف یہ بہت مزید کی بات ہے ایک دن پتا چلا کہ کوئی حرطان تھی کوئی بلیک دے منایا جا رہا تھا and that was ایوب خان کا دور اور کسی چیز پہ کوئی احتجاج تھا تو اچانک پتا چلا کہ ہمارے کالیج کوئی بڑی بلیک ہے اس پر ایک کالا جنڈا لہر آ رہا تھا تو ہر طرف گھل جل مچ گئی اور ہماری جو پرنسپل تھی وہ تو تل بلا گئی کہ اے چارجو ہاں جلتی بھجو ایک پتہ نہیں اے جنڈا اور ہم یوگر کے دیکھ رہے تھے کون چڑھا ہے اوپر پر وہ ہاستل جے مد ہوں تو چور پکرا گیا اور چور ایک ہی تھا اور چور جو تھی وہ فہمیدہ تھی اور فہمیدہ نے اپنا کالا جھنڈا کالا پٹہ جو تھا اس کو جھنڈا بنا کے اس نے وہ چڑھایا تھا اور وہ کہاں اور اس نے آپس پر رہے تھا اور اس نے کہاں یہاں آیاں ایک ہمت اور جو رہت ہواستل میں رہندے پر اہم وہ دادل ہنڈی ہے باغی چھوکری ہوئی باغاوط کرنواری ہوئی جھیڑا کرنواری ہوئی پر آپسپس کرنواری پیاری چھاکان پیاری ہوئی چھوٹا شیوز اڈیفرنٹ گرل پاہ ربی ناکریشی لیشوTہا سبتالہ صدیقی لیشوTہا انل ساروası tastesoh پہمین بریام دسو da دل اے رکی پندھ پنج اے رکی پھتن چاوٹو نقوان سوا選 انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مت سوچو وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ تم جو کر رہے ہو کرو لیکن خود کو بجا کے چلو تو فرمیدہ کے لیے بیکالز یوں شی نیڈیڈ منی انہوں نے ریڈیو پاکستان سے بات کی ہوئی تھی اور وہ ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑتی تھی پیسے اس کو ملتے تھی بہنتی چھوٹی نجمہ جس کو وہ لکافٹر کرتی تھی تو آپا شمس اس کو اتنا پروٹیکٹ کرتی اس کے ساتھ ایک چوکیدار جاتا تھا اس کے وہاں ریڈیو پاکستان کے بریڈنگ میں جب تک وہ پروگرام کرے اس کو لے کے واپس آتا تھا ڈیپیٹس میں جاتی تھی مطلب ہر طرح کی چیزیں and then suddenly she got married اور وہ بہت ہی موڈرن اس کا جو اٹائر تھا اس زمانے کی تصفیریں کوئی دے گئے تو کہے کہ اس سے زیادہ موڈرن کون ہو سکتا ہے لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا وہ شادی نہیں بن سکی ایک بچی ہوئی واپس آگئی اور اس کے بعد جو جیسی وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی and so many dimensions of her personality dimensions کیا تھے اس کے وہ شائری کرتی تھی وہ پبلشر تھی وہ کتابیں لکھتی تھی چھاپتی تھی شائری کے ترجمیں کرتی تھی پھر وہ صوفیزم مولانا روحی کی شائری کو اس نے ٹرانسلیٹ کیا ایک کانفرنس میں ہم اور وہ دونوں گئے تھے لاہور اور الائس ہاری کچھے نہیں کرنا کھنپو گئے ہی وہی کچھے نہیں کرے جیسی یہ لکھتی مجھے کم رہے وہ چھے ہانے ماں جانتی پہی تھوڑی دیر کے بار نکلی میں تو دیکھوں کہ سگریٹ خونک رہی ہے اور پاریڈور میں کھر رہی ہے تو میں نے کہا بابا خیر رہے کیا ہو گیا تم تو سونے جا رہی تھی کہ تھی نہیں نہیں آج کل میں ترجمہ کر رہی ہوں مولانا رونی کی شاعریتا تو بس بڑی بیچین مہرچن ہے دماغ میں اور وہ بڑ بڑاتی ہوئی جو اس کا طریقے کار تھا وہ بڑ 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 ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سو یہ ایک جو بیچین رہو تھی تو وہ بیچین رہو صرف وہ اپنے مسائل کے یہ نہیں تھی مسائل جو تھے وہ آپ کے تھے مسائل میرے تھے مسائل ان کے تھے مسائل لوگوں کے تھے مسائل ان آدھرشوں کے تھے جو کسی صورت پورے نہیں ہو رہے اور راک میں سے راک جنم لے رہی تھی تو یہ جو چیز تھی وہ اس کو بیچین کیے رکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے یہ اور دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے اور آسک نے اس کی تھوڑی بات کی بات اہم یہ ہے کہ دسریف اس نے بہت آپ جس کو کہتے ہیں نا بولڈ شاعری کہ سمجھ میں نہیں آتا بولڈ اور درنے والی کونسی شاعری ہوتی ہے لیکن اظہار جو کہتا تھا جس کو اصلوب جو شاید اس وقت ایکسپٹیبل نہیں تھا قابل قبول نہیں تھا اور اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو بیان کہ ہائی عورت ایسے بول سکتی ہے توبہ 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 جو توبہ توبہ کہنے والے لوگ تھے وہ آج اس پر واہ واہ کر رہا ہے یہ اس نے روئیوں کو بدلا اس نے اپنی سوچ سے یہ بتایا کہ عورت اظہار کر سکتی ہے عورت اظہار کیوں نہیں کر سکتی ہے جتنا وہ خود کو جانتی ہے جتنا وہ اپنے جسم کو پہچانتی ہے کوئی اور نہیں پہچانتا تو اس میں یہ جررت تھی اور جررت اظہار تھی جس کو ہمیشہ سب پہلے رونتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں بھئی بھا بھا کیونکہ وہ ہار مان جاتے ہیں کیونکہ جو چیز ہوتی ہے جو سچ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور اس کے بعد جب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر واہ واہ کرتے ہیں پھر آپ توبہ تبانی کرتے ہیں تو اس کے اظہار کے یہ جو ذرائط تھے جو ذریعے تھے اور اس کو جو جہاں موقع ملا وہ جن حالات میں سے گزری ہے ہندوستان جا کے رہی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں سندھیائی آیا وہ سندھیائی ہی وہ ہوئی تاکہ یقین ہی دو تا ہوں ہمیشہ سندھیائی آیا ہی دی ہمیشہ ہمیشہ معفوہ کرمی دا جی مِتھڑی مجھے مِتھڑی مہتاب یونہ جو ہو جواب ہاں ہمیشہ آپ کو اسا کریں اردو میں گالائیں جا سے عجیب گالائیں اے وہ جیو گالائیں سندھیائی گالائیں تکہ ہوا جہاں اندر ہمیں رو ہمیں اے ہی ہوئی فرقہ آئے اندر اردو گالائین وارن میں جہ کہ ہی تے تری جنریشنز پیدا تھے ہیں تھا کوب سندھی کو نتی آئے اے ہوا جہاں جو جنم ہندوستان ہمیتھو وہ جنی آئیا تا سندھیائی لیا ہے اے ماندری یہ تے کالوم لکھو تا ماہ آخر میں یہ سانجی سندھیانی کیا پلجاب میں دفل کیا مقالا تحریر جڑی سکے تھی جنر بھگر جے پڑا مانت ترجمہ نگاری واری جے کا ڈیمنشن ہے انہتے چاہیں دوستہ لوگ صاحب اماں ضرور انہتے روشنی بھی جو شاہ دللتیف بٹائی جی شائریہ کے نہ صرف دے بگر پردے ہمیں ایمبیسٹر تھی شاہ جی شائریہ جی سپیر تھی پردے ہمیں تھی در سیمینارز میں انہاں لتیف پڑھ ہوا ہے انہاں چونڈ سیلیکشن جے کا شائریہ جی انہاں کے پہنچے ترجمے ساب انہاں کو تو لتیف کے سندھیا میں ہوتے پڑھ ہوا ہے آیاز کے ٹرانسلیٹ کرے شیخ آیاز جے دکشن ہے سیلیکشن کو اٹری انہاں کے سندھیا ماں اردوہ میں ٹرانسلیٹ کرے انہاں گاہی گاہل آپا واری تا جے کے پہنچے گڑی ریزرویشن سندھی پڑھن انہاں کے اردوہ میں کرے بودھائیو تا ہان بھلا پڑھو آیاز میں محبت آدمی بھائیچاروں آئے انہاں میں پہنجائے پکیتری ہے سندھن میں یوں کیڑوں پیغام آئے سندھن میں آکے ہی پہنجائے 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 جہاں کہ پڑھن گرجے سنجھن گرجے شاید یہوں پیغام ہی پانچ رکھے ہوں آئے ترجمے نگاریل ہے کہ جہاں بولیے تو ابور ہو جان جی جہاں اہلیت ہو جان گرجے انہاں سنجھے پہر آئے کہ توانجائے دا بھی سوٹا ہوں آدھی ماتاب جی ڈال ڈڈی امپورٹنٹ آئے سندھیا نہیں جگہا تو خیمیدہ اس بات پہ بہت ہسنی تھی کہ میں سندھی نہیں بول سکتا آپ کے سامنے اردو میں بات کر رہا ہوں افسوس ہے کہ سندھی اکنی اچھی نہیں ہے وہ مجھ سے اکثر سندھی میں بات کرتی تھی اور کبھی کبھی ہم کانفرنسز میں میٹنگ میں جاتے تھے تو وہ اور میں زور زور سے سندھی میں بولتے تھے لوگ ہمیں مڑکے دیکھتے تھے تو وہ خوب ہسنی تھی وہ اپنے گھر کا پتہ بتاتی تھی تو ان کے گھر کے راستے میں ایک پھولوں کی دکان تھی تو وہ کہتی تھی گلنواری گٹی اور میں کہتا تھا گلنواری گٹی گلنواری عدی وہ اس بات میں بہت خوش ہوتی تھی اور وہ فون کرتی تھی کہ تمہا جی عدی گلنواری عدی اور بہت مزہ آتا تھا وہ اس بات سے بہت لطف لیتی تھی ظاہر ہے کہ وہ ایک ایکسپشن تھی جس طرح انہوں نے سندھی عدود اور پاکستان کی دوسری محکوم زبانوں اور قوموں کے لیے ایک رابطہ کیا اور وہ رابطہ افسوس ہے کہ آگے نہیں بڑا ایک اور بات جو اب ابھی سوری میں آپ کو آپا نہیں کہتے ہیں میرا آپ کے سال لوگ آپا والا نہیں ہے جو عدی مہتاب نے بتایا وہ جھنڈے والی بات تو دیکھئے تحقی پسندی کے دور میں مجاز نے یہ کہا تھا کہ تو اس آنچن سے پرچم بنانے جی تو اچھا تھا مجاز نے یہ سوچا کہا فہمیدہ نے کر دکھایا تو جو پچھلی جنریشن کے آئیڈیلز تھے ان کو امن فہمیدہ نے کر کے دکھایا اس نحاظ سے وہ ایکسپشن تھی اور بڑی شائرہ تو وہ تھی اردو میں بہت بڑے شائر بھی ہوئے ہیں اور مجھے یاد ہے اردو کے ایک بڑے شائر نے فہمیدہ کی پہلی کتاب پہ کمنٹ کیا چھوٹی سی لڑکی چھوٹی سی کتاب تو وہ فہمیدہ چھوٹی سی لڑکی والی چھوٹی سی کتاب کی مصنفہ نہیں تھی وہ ایکسپشنل اس لیے تھی کہ انہوں نے پاکستان میں جو مختلف قوموں کے ساتھ جبر اور زیادتی ہوئی جو بلوچستان کے خلاف ایکشن ہوا اس کے بارے میں بات تھی سندھ کی تحریک مولانا روم جو ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے ہیں وہ آج اردو کے پڑھنے والوں سے فہمیدہ کی زبان میں بات کرتے ہیں میں ایک بات اور کہوں گا ترجمہ نگاری ہو تخلیق ہو کیونکہ فہمیدہ کی بہت سے باتیں جیسے وہ رات کو ٹیلتی تھی تو وہ فون بھی کرتی تھی ترجمہ کر رہی ہے اور وہ فون کرتے میں وہ گنگوناتی رہتی تھی اور معلوم ہوا کہ وہ پورا فون گنگونات میں ختم ہو گیا تو وہ رومی کو ان کے اصل آن میں سناتی تھی لیکن ایک انتہائی بے چین اور مستری ضرور تھی اب انہوں نے انجیو بنائی تو وہ عجیب و غریب انجیو تھی اس کی میٹنگز تیہ ہوتی تھی مجھے اس کے بارڈ آف گورننس میں رکھا ایجنڈا ہوتا تھا فون آتا تھا نجما کا وہ باجی کہہ رہے ہیں میٹنگ کے لیے آنا ہے اچھا پہلے بتاؤ دہی بڑے کھاؤں گے یا چھوڑے کھاؤں گے تو وہ انجیو کا پورا ایجنڈا دہی بڑے اور چھوڑے بے بھونتا تھا اور وہ پھر فہمیتہ پہلی میٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہتی تھی بھئی نمک بہت کم ہے نمک ڈالو ان لوگوں نے میرا نمک بند کر دیا تو وہ زندگی کو اس کے تمام تجربوں سے لطف اٹھانے کا عمل تھا بے حد استراب تھا ان کی روح میں ہر وقت کچھ کرنا کچھ کرنا جو کتاب پڑھ رہی ہیں اس کے نوٹ لینے شروع کر دیئے اس پر مضمون لکھ دیا کتنی ہی انگریزی کی کتابیں اورحان پامک کو پڑھا اسماعیل خدارے کو پڑھا اس پر مضامین لکھے پڑھنے والوں کو ان سے روشناس کرایا آخر میں جب وہ کہتی تھی کہ شاعری نہیں ہو پا رہی حفثانے بہت لکھے تو وہ کہنے لگی اب زندگی ختم ہو رہی ہے ہونے یقین تھا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے تو میں نے کہا میں دوست وزکی کو دوبارہ پڑھتی ہوں جرم و سزا پڑھنا شروع کی اور اس پر نوٹ لکھنے شروع کی اور اس پر ایک پوری مضمون بنایا ہے بیماری کی تحیریں اور وہ مضمون میں نے شایع کیا کہ ایک خاتون جو دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور جاتے جاتے دوست وزکی کو نہیں چھوڑ سکتی اور اسی عالم میں رنیک اپنی آخری نظم لکھی جو میں اس سیشن کے آخر میں چاہوں گا کے لیکارڈے اس کے سناوں پہمیدہ کی آواز سنیں گے؟ جی ہیں جی ہیں سوزہ سانسال جی ہیں درکیہ سانسرتیتی ہیں نصرہ سانرزم کائندہ سیدھا دی روپینا ہاں سنس مقالب موجود ہیں سیلیکٹیو جے کا شائریہ ہے وہ آپ گروہ گر مجند آلو آمانے پری واپس سچوں گا دی روپینا تیمیدہ ریاض ایک شائرہ آہے تیمیدہ ریاض ایک شولو آہے ایڑو شولو جے کو انہا دی دل میں برند ہو رہے ہو انہا یہ جی لحظ سنس شائریہ میں محسوس کرے سکجے تھی وہ ایک ویڑھاک شائرہ ہوئی انہا آمریت جے کارے دور میں شہی نظیر عباسیت نظم لکھی وقت سا مہدو اٹکائے ہو وہ نظم جے کو کوئی سجی ملک میں باہ جے بیلے جی باہ وانگور پکھری جی بھائی ہو وہ نصرف پاکستانہ میں پوجی آمریت جی مخالف ہوئی پر اب بھارک جتے انہا جلاوک نہیں جا ست سالہ گزاریا جنہیں اتے بی جی پی مو کڑھے ہو اے مذہبی انتہا پسندی پانجے ارو جتے ہوئی تا فہمیدہ ریاض تم بھی ہم جے سے نکلے جیڑی سٹوں سے جیوں انہا جی شائریں جی زبان تا اردو آہے پر انہا میں تواں کے جا با جا سندھیا جا لفظہ بھی ملا دا انہا نہ سرک سندھی بولی سکھی پر بھیٹائے ایاز جڑن عظیم ہے چار سوہیں سناٹے ہر طرف ہے ویرانی جو کے وصل کی اب تو خاک بھی نہیں باڑی رہ گئی تھی ایک خواہش میں نہ اس کو یاد آؤں رہ گئی تھی ایک خواہش میں نہ اس کو یاد آؤں ایک تھی خلش دل میں اس کو دیکھ اس کو دکھ نہ ہو کوئی اے عزیز اندیشے آگلے سے لپٹا لوں اے عزیز اندیشے آگلے سے لپٹا لوں اس کے ساتھ تھا کوئی مسکرہ رہا تھا وہ سنا شائلے میں عورت جو کردار نمائیاں آئے ایم ہو ہی نا سجی سماج میں عورت جو کیس بڑھ دی رہی مونا عورت جو ہر روپکے اُبھارے ہو ایسا نس اوہ نارو رہے ہو عورت اورت سرپ جنسا نا ہے عورت صرف لذت نا ہے عورت انسان نا ہے عورت انسانیت آ ہے اوہ مزاں ہم تھی انقلابی سوچ رکھندر پانجی وقت جو سدھارو آواز ہوئی اونہ ہی دورہ مزاں مجو کردار آئے جو ہیں دورہ میں بھٹے صاحب کے خواسی جنن میں شئی ہے اوہ ہی دور جو میں اےم آرڈی ہے جنم ورکو جو میں ہکڑو اہڑو نسل اوبری آئے ہو جو زندگی ہر شوبے میں پانجے دو رجے برندر دیئے کے اجھامنا کا بچائے رہے ہو آئے پہمیداری آس انہیں یہ دو رجی بہدر یہ جو کسٹو آئے انہیں شائریہ سمیت پندرہ کتاب لکھیا انہیں کرجمان کایا پندرہ سالان جی جمارہ میں جدیں عورت پانجے جو بھن میں گم شہزادی بڑھن جیویں دیا ہے تدہیں پہمیداری آس پہلوں نظم لکھو انہیں دکھوں نے جو دے جو بڑھن جیویا چھو جو انہیں دکھوں نے جو لے جو بڑھن جیویا چھو جو انہیں پانجے وطن ساں محبت ہوئی انہیں وطن کے سیجر میں سنیا گڑھائی پئی ہوئی جی کا گال ہوا پرداشت نہ کرے سگی انہ مولانا رومیہ جو ادوہ میں تجمو کئے ہو جی کا سولی گال نہ ہوئی پانجے وطن جے مانوں میں ساں گنڈھے لرہی انہیں لائے وڑھن دی رہی جلا وطن تھندی رہی انہیں پانجے بے کتاب بدن دری دا ساں پوئے ایڑنی الزامن ماں گزرن دی رہی جی کی الزام امرتہ پریتم تے ہندوستان میں لگا ہوا ہے امرتہ پریتم لکھے ہو دا عورت جو گناہ گلہ وانگے ہوں دعا ہے جی کو پانیاں تے تری بھی ہی رہا دعا ہے انہیں مرد جو گناہ پتھر وانگے ہوں دعا ہے جی کو پانیاں میں گلی میں دعا ہے پیمیدہ ریاض جی صحیح عمر ایڑن ویہوڑن ماں گزری انہیں دی شائری بودھانے جو انداز بھی دل پھٹے وٹھ دو انتہائی معصوم انداز ہمیں پانجے تکھی ہیں چوبہ در گالے پانجے تکھی ہیں چوبہ در گال کرنے جو فنوں انہیں جو گلام ہو ہوا انہیں یہ موزوان جے موزوانے این اورتہان جذبن تے تیزی ایساں آئیں آسانی ایساں لکھی ویندی بھی جہتے لکھن دے مرد شائران جاہت حبیدہ کدا ہوا وہ ایک ذن ناپاک ہے پستان جس کے پھٹ چکے جیڑی سٹون لکھنواری فہمیدہ سیاسی بغاوت جو انقلابی آواز آئے انہیں جو ہی نظم جسو کوتوال بیٹھا ہے کوتوال بیٹھا ہے کیا بیان دے اس کو جان جیسے ترپی ہے کچھ آیاں نہ ہو پائے جو گزر گئی دل پہ کچھ بیان نہ ہو پائے ہاں لکھو کہ سب سچے اپنا جرم ثابت ہے جو کیا ہے وہ کم ہے صرف یہ ندامت ہے کی تھڑا ہے یہ قانون باغیوں کے قدموں میں اس سے دھول جھاڑیں گے اور تمہاری سب قانون اور تمہارے سب قانون بیچ چوک پھاریں گے خاروں خصے کم سر ہو راستے کے پتھر ہو جس نے راہ گھیری ہے وہ تمہارا آقا ہے تم نے دل میں ڈھانی ہے راہ ساپ کر دیں گے تم کے صرف نوکر ہو تم کو ماف کر دیں گے وہ ماف کر دیں گے شائری مقدر آہے اے ایڈی شائری صرف ان اورت جے بھاگ میں آئی جن جو نالوگ فہم دریاز آئی ہو ایک مارڈلوٹ دل سندھی سرکر شائر آہوئی انہ جے اندر ہمیں انقلاب سدہ سرک جھنڈے وانجے پڑکا دو رہے ہو اے اے ایڈی سوڑی ہوئی جے کا انقلاب مہارل ہے سیارے سہرات میں میہ مصدے گھری کم دی ہوئی اجوہ پانے نظم اب سو جاؤ وانگے پانے ہی سمی پہیا ہے پر ہوا اساں سب ہی میں جا گئے تھی پانے سب فہمیدہ ریاض آئیوں اے آنکھے سی سندھ نظم اب سو جاؤ بھیٹا تو رپیش کرے پانے گیال ختم کندس اب سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو تم چاند سے ماتھے والے ہو اور اچھی قسمت رکھتے ہو تم چاند سے ماتھے والے ہو اور اچھی قسمت رکھتے ہو بچے کی سی بھولی صورت اب تک ضد کرنے کی عادت کچھ کھوئی کھوئی سی باتیں کچھ سینے میں چکتی یادیں اب انہیں بھلا دو سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو سو جاؤ تم شہزہ دے ہو سو جاؤ تم شہزہ دے ہو ہم کو کتنے اور ہم کو کتنے پیارے ہو اچھا تو کوئی اور بھی تھی اچھا پھر بات کہاں نکلی کچھ اور بھی یادیں بچپن کی کچھ اپنے گھر کے آنگن کی سب بتلا دو اور سو جاؤ اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو اور اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں رہنے دو بہت آپا فہمیدہ ریاست جو نظم جے کو تمام کھوٹوال بیٹھا ہے نظم ہے انہیں بس مندر میں تا جنہیں کیس اتھین پر آئے ہیں کیس اتھینک آپ کو گھر جی تلاشی دے پئی ہے تلاشی بچھنک آپ کو پولیس انسپیکٹر پہیں گے نفرید ہاں واپس ہوجہ تو ہے اپنے آئی نظم سرجے تو جاؤ تم کو ماف کرتے ہیں آپا فہمیدہ ریاست ساں یقین ہے نما کی بیجڑا ہے پر ملاقات ہوں وہ آبائلی دور جنہیں آئی سلسلوں سرجے پہوں انہا وقت جو مشن انہا وقت جی جی کہا جدو جہد انہاں کافی منزلوں پہت ہی دیو آئیوں یقین انہاں اتب جو سرجی چکو جو پہنچی چکو ایک شاہر ایک تخلیقار جو کم ادا کیت ہوتے ہیں پر اچھا انہاں خرمو کچھ کے انگل منزلوں جے کہ اماساں بندت ہوں کہ ایڈا سنس خیال ہیں بیچار سنس خرمو کچھ کے انہاں ہوا کیجئے سنس خرمو کچھ کے انہاں کی تخلیقے شاہر ایک تخلیق Psychology اینہاً لیاں سوچ کرنے امار ہے مجھا انہاں جو تجرب کو جائے مہاں ہوں بھجرے جو انہاں سامناغ سا مواؤ اسے طرح نہیں تک جو کبام گو اور کچھ کرنے جو کہ انہاں کچھ موجودہ اور کیا ملیا؟ انہ میں انہوں نے پانو پانے پر صحابت کرے لکھتا ہے جے کہ انہوں نے کوئی پبلشنگ ہاؤس کا جو یا نے کوئی پروجیکٹ ملیو تو انہوں نے اورتن جا مسائل پر کتابا لکھیا کالون چھاتھو چو میں انہوں نے تشریح تھی وہ اردو میں سندھی انہوں نے انہوں نے بولین میں لکھیا رہا تھا کہ اورتن تائیں پہنچے تو کالون انہوں نے جی کے لیے مدد کرے سکے تو پہو ایڈا ہی لمحونے سا جی وہ نشنل بک فاؤنیشن ہیچے پر صنید تو انہ میں انہوں نے پاڈی سلاہیت انہوں نے ازہار کیوں انہوں نے حکومت میں تھی جے جلائے انہوں نے سمجھو تو یہ آسانی سب نی دردن جی دوا ہے بے نظیر جو زمان ہوئے پر انہوں نے کھاپو جی میر بے نظیر جی حکومت میں حکومت جرے آئی بے نظیر جینا پی بھوز پاٹی جیدی تا شاید پہمیدہ کہنے یاد کو ناہی تا یہ دکھے تمہا جا آتش یہ تمہا جا آئیڈیلز جن ہی ٹوٹی تھا پاوان تمہا کہنے کے آئیڈیل آئیس کئے ہو تیری بے جھو ہو جوں تک پہ بر پیدا تا پاچھے کئے پھولو پہلو ایک سائے کے پیچھے پڑے رکھے یہ تو حقیقت نہیں ہے تو آسان سب گوئے نا پاچھو رمجے ہی کڑھا لیایوں پاچھو رمجے ہی کڑھا لیایوں ہی ٹیاز ہندہ خوڑے شئیوں ہوں یہ ہنمت ولی ہوا خوشکس مت ہوئی تو ہنمت اظہار جا ارہائی ذریعہ ہویا جہ میں سب نیکو حسین ناظر ذریعوں شائری کی تھے جہ میں انسان بغیر کہیں خوفہ جے جے کو چاہے اظہار کرے تو تا یہ محبوب جو نالو نبی بدھائن چاہے تا بدھائے تو وہ نہیں شکو کرن چاہے تا کرے تو سکے جدائیہ جو عزیت بیان کرن چاہے تا کہ وہ شاہے شائریہ جے پردے میں ماں گھنو کچھ آیا کھو کرے اے اوہے انہا جا پانچا جذبہ تھا جہاں جن کے کوئی انکار نہ کھو کرے چاہے تا وہاں ہی انہا جی سوچ ہوئی انہا جی سوچ پروگریسیو رہی تم بھی ہم جیسے نکلے انہاں خوب دی گینے وہاں شاید سیکولارزم کے پیچے ہو انڈیا جے وہ سیکولارزم آلے پر تاہاں بھی سانجڑا نکتا ہو تاہاں بھی فتوا گی دو تو بھا تو بھا یعنے سوچن جی گالا ہے اٹھے ون ہی انہاں نظم پڑھوا اے اٹھے انہاں روکی ون اٹھے انہاں روکی ہو گیا ہوا یہاں چھا ہے یہاں جی جرت ہوئی اے یہاں نظم نسکو بار بار دو گیا ہوا چاہونا جو مطلب ہوا تاہاں تلاش پہ کرے تکو اسہاں بھی بینتر کو ہو جے تا سائی نا جہن جک جہن کے ساں پھولو کہیا سو ان یہ ساگے برے سخیر جے نقشے میں ہونکے ہوئے شہیوں کتھے بھی نہ پئی ملت ہوا کا راہ تلاش کرن پہ چاہے کتھے بٹی میں کرن پہ چاہے جیتے انسان جیزت ہو جے جیتے عورت جو مان ہو جے جیتے انہیں سمی دردن جی دوا ہو جے جے جو جاتا ہے یہ ساں کے دل مجھے نسول کے دل کون ہے نصیب جو اللہ کرے تہاں جے نسول کے دل کون ہے نصیب جو اللہ کرے مختلف ڈائمنشنز ہون دیوئن کے تھوری ہون دیوئن کے ودھی کا ہون دیوئن پر جدو جہد کری ختم نہ تھی لیا کاب شہ حاصل کون تھی لیا حاصلات is پینڈ یہ حاصل نہ تھی انکتے جی کہنے وہ حاصل کی وئی تو کوتا ختم آتی نلہاں گولیاں گولیاں ملہاں ملی بھیو تو کو نکھاں کو باقی چھا دنیا کری یہاں دیکھا دیکھا یہ خلیش آئے تو آپ برکراز ریمیت باتی کر سکھا جو دیکھا اچھا آپا فہمیدہ ریاض جو جکو اساموٹ موجود خرزانو آئے خدینہ سخن آئے اوڈخا علاوہ آپ گچو آنیا خرزانو لوگ صاحب آوہاں گزرل کچھ دی آگو ٹی ٹو ایف جے پروگرام میں اٹھاڑا رہا ہوتے ہوں ذکر میں تو آپا فہمیدہ ریاض جو آنیا دھنوں مواد ایڈو ہے جکو چھپ جی نسگیا ہے منظر آنٹر نا آئے ہوا ہے انہاں حوالے ساہاں کچھ ذمہ داری ہوتا وہاں ساہاں توہاں جے دوستان پر بندڑنا دیگال کئی انہاں باپتھو رو آگاہی دیو تو مواد یا انہاں کی ہیں آدو بھی دو جاں کچھ انہاں بارے میں کچھ پیشکت نہیں پیا ہے ہاں بہت سارا مواد ایسا ہے کیونکہ میں نے بتایا نا وہ ڈائریاں پرانی ڈائریاں لے لیتی اور ان پر لکھتی رہتی تھی فہمیدہ نے گوست ٹرائٹنگ بھی بہت کی اور وہ پڑھ پڑھ کے اس کو خوب ہستی تھی کہ دیکھو یہ میں نے کیا اسی کے بیچ میں نظم بھی آ جاتی تھی کہانی بھی آ جاتی تھی بعض دفعہ ڈائریاں کے ایک صفحے پر یہ لکھ رہی ہے اور دوسری طرف گاپنا تو اس طرح کے بہت سے کاغذات ہیں بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ وہ کوئی کتاب ہاتھ لگی تو اس کے بارے میں جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے فہمیدہ ریہ سر تأثر شائرہ تھے وہ نہ انجیو ورکر تھیں ایکٹیوز بھی تھیں سیاسی شعور بھی رکھتی تھیں لیکن پہلے شائرہ تھیں ابھی ابھی نے جو بات کہیں محصومیت کی تو ظاہر ہے کہ فہمیدہ کا بہت مستحقم سیاسی حوالہ تھا پریشانی کی خبر ان کی جب بیماری بھی کافی تھی تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی خبر ہوئی تو سننے میں آیا کہ بلاول صاحب نے یہ انسٹرکشن دیئے کہ ٹیم جائے فہمیدہ یا اس کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو علاج معالجے میں تو مدد کی جائے وہ ٹی مہنچی فہمیدہ کے پاس تو وہ آئے اور فہمیدہ سے کہنے لگے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کریں فہمیدہ بہت سوچ میں پڑ گئی پھر کہنے لگی ہاں میں رات کو اٹھتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی تو میرا چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے تو تم ایسا کرو کہ مجھے وہ والی کیتھلی لا کے دو جس میں سیٹی بچتی ہے تو مجھے وہ سیٹی والی کیتھلی چلی ہے اور انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں ہم انہوں نے کہا ہاں ایسی کیتھلی ہوتی ہے مجھے وہ کیتھلی لا دو خیر وہ کیتھلی انکو دو جائے اور پیپلز پاڑی سوچ ہو گئی فرس پورا کیا یہ میں نہیں کہنا چاہتا مگر میں ایک اور طرف بات کہہ دوں کیوں کہ یہ تو مزاق کی بات ہے فہمیدہ ریاست کے ساتھ آخر میں ہمارے بہت سہداروں نے اچھا سروح نہیں سرکار کی طرف سے وہ بیمار کی پاکستان کی اتھنی بڑے شائرہ ایک بیماری میں کینسر کا ٹریپنٹ بھی چلا تھا آٹو بکلوسز کا ٹریپنٹ بھی چلا تھا عزیز بھی تھی ٹیگنوزز بھی صحیح نہیں ہو پا رہا تھا کوئی سرکاری طور پر ان کو جس طرح کی مدد ملنا چاہیے تھی کیوں نہیں ملی جس ادارے میں کام کرتی تھی اس ادارے سے ان کو خط ملا کہ ڈیر فہمیدہ ریاست کل سے تشریف نہ لائیں اور وہ وہاں گئیں تو ان کا جو سامان تھا ان سے کہا گیا کہ سوری آپ اندر نہیں آسکتی یہ صلوب کیا پاکستان نے اس عورت کے ساتھ جو ساری عمر یہ کہتی رہی کہ میت سے معافی نہ منگوانا اور اس کے بعد ہم سب جس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں میں اپنی گلڈ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا کیا اب فہمیدہ ریاست کی یاد میں تازیت کی بات کرنا اور کممیمریٹنگ فہمیدہ ریاست کہنا بہت آسان ہے مگر اس یاد کے ساتھ بہت سی دلخیاں وابستہ ہیں خدا نہ کرے کہ جو کچھ فہمیدہ ریاست کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی کسی اور رائچر کے ساتھ ہو ہم سب کو فہمیدہ ریاست کے سامنے شرمندہ ہونا چاہتا ہوں اور اس میں میں بھی شامل کرتا ہوں وہ اب دیکھیں فہمیدہ تو اس بات پر خوب بستی تھی ڈان میں میں اوبیچوری بہت لکھتا ہوں بلکہ آج میں کہہ رہا تھا کہ میرا کام جو ہے اب وہ کفن اٹھانے والے کچھ بن گیا ہے اب میں آج خالدہ حسین کے بارے میں پورے دن سوچتا رہا ہوں جینے کی پاوندی جین کی کتاب کی آخری جو چلی گئی تو ڈان والوں نے مجھ سے کہا کہ فہمیدہ ریاست کے لئے اوبیچوری لکھتے ہیں یہ پرانی بات ہے میں نے کہا فہمیدہ ریاست ابھی تو میری کل بات ہوئی ہے کیا ہو گیا انہوں نے کہا نی نی جو بڑے لوگ ہیں ہم ان کی پہلے سے اوبیچوری لکھوا کے رکھتے ہیں تاکہ خودانہ پاس تک کوئی بات ہو تو ہمارے پاس ایک اوبیچوری ہو تیار ہو میں نے کہا اچھا کہ ہم فنا کی لکھوا رہے ہیں فنا کی لکھوا رہے ہیں تو مجھے بہت تاؤ آیا اور پہلی بار میں نے شاؤٹ کیا ریڈیٹر پہ جس پہ میں خاتون پہ میں شرمیندہ بھی ہوا میں نے کہا مجھے قومی نقمے لکھنے والے شاعر ہیں جن کے جو جھنڈے ناراتے رہتے ہیں میں آپ کہیں تو ان کی اوبیچوری لکھ دوں فہمیدہ کی اوبیچوری تو میں نہیں لکھ سکتا اور مجھے بہت تاؤ آیا میں فہمیدہ کے پاس گیا میں نے کہا آج مجھے آپ کی اوبیچوری لکھنے کیلئے کہا دیا تو فہمیدہ کا تاثر تھا وہ معصولیت والی ہسی انہوں نے بہت ہسنا شروع کیا انہوں نے کہا اچھا آؤ ہم ملکے لکھتے ہیں تمہارے خیال میں مجھے کیسے مرنا چاہیے اور میں اس طرح مرتی ہوں اور یہ لکھو کہ فہمیدہ ریاض کی لاش جو تھی وہ دفن نہیں ہو سکی ان کے ساتھ یہ صلوق ہوا اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو اوبیچوری تم لکھو گے میں اس طرح سے مر جاؤں گی تو انہوں نے اس واقعے کے ساتھ ایک پورا افسانہ بنانا شروع کر دیا ان کے لئے موت ایک مذہب اپنی موت کو انہوں نے ایک مذہب سمجھا اور مذہب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگجیکشن لیا فہمیدہ ریاض کی زندگی ایک ڈیفائنس کی زندگی تھی ان کی موت بھی ایک ڈیفائنس کی تھی فہمیدہ ریاض جسمانی طور پر نہیں ہے لیکن وہ اسیل شہزادی ابھی چھوڑی تو نہیں ہے وہ آدم نو کی رفاقت سلسلہ ختم تو نہیں ہوا فہمیدہ کی ضرورت فہمیدہ کا احساس آج بھی بایا ہے بے شک بے شک افصوص صد افصوص سماجی افصوص ہی کریں سکجیں تو تبدیلی اللہ دعا کریں سکجیں بے شکر بے شکر بے شکر بے شکر میں نے ہورن تھا کچھ ایڈا ٹاپک سبجٹس بھی بہت محبت بھی تھی وہ خود بھی بہت محبت کرتی تھی میں نے ان کو جن لوگوں نے ان کو نقصان پہنچایا بعد میں ان کے لیے بھی کنمہ خیر کہتے ہوئے سونا تو جب وہ ہندوستان میں تھی ان کی کتاب چھپی پاکستان لٹرچر ان سسائیٹی وہ کتاب انہوں نے ہیرلڈ میں بھیجی رزیہ بھٹی کو رزیہ بھٹی ایڈیٹر تھی اور بڑا ہمتا میں اترام کرتا تھا رزیہ بھٹی نے کہا لو یہ کتاب پڑھو اس پر ریویو کرو میرا نوجوانی کا جوش میں نے ریویو کیا اور تیا پانچہ کر دیا جتنی سخت باتیں لکھ سکتا تھا لکھتی پہمیدیا ریاض پاکستان آئی تو رزیہ بھٹی سے کہا جس شخص نے ریویو لکھا ہے اس سے ملواؤ میں ملنے گیا پہمیدیا ریاض نے کہا ارے تم نے لکھا ہے تم کتنی بری 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 باتیں کرتے ہو کتنے گندے ہو اور کہہ کے وہ بات ختم ہو گئی میں تو تم سے بہت لڑنا چاہتی ہوں مگر تم سے کیسے لڑوں تو وہ ہمارے درمیان جو تلخی تھی وہ تلخی ختم ہو گئی وہ مجھے دیکھ کے ہسنے لگی ارے بھئی میں نے تو آپ کے خلاف اتنی سخت باتیں لکھی ہیں آپ مجھے دیکھ کے ہس رہی ہیں مجھے گلے لگا رہی ہیں تو کبھی میں ترقی پسندوں کے خلاف بات کرتا تھا لاہور میں کرشن چندر کی یاد میں انہوں نے پروگرام کیا اور آپ بتائیے کرشن چندر کی یاد میں پروگرام کر رہی ہیں مضمون پڑھنے کے لیے مجھ سے کہا تو میں نے کہا میں تو وہ لکھوں گا جو میں محسوس کرتا ہوں انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور لکھو مضمون لکھا اور میں نے کرشن چندر کے بارے میں جو اپنے خیالات تھے وہ پڑھ دیئے تو فہمیدہ ریاض میں نے دیکھا کہ تل ملا رہی ہیں مگر وہ تو ہنس رہی تھی وہاں انتظار حسین کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا رہے بھئی کرشن چندر کے بارے میں یہ تم نے کیا کہا میں نے کہا جو آپ نے سکھایا میں نے تو وہی باتیں کہیں آپ خود یہ باتیں لکھ چکے انہوں نے کہا نہیں یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے اور فہمیدہ ریاض اور کرشن چندر دونوں میری طرف ایسے کھڑے ہو گئے تو بہت اختلاف کی صورت ہوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرشن چندر کے بارے میں تمہاری لائک بلکل غرط ہے اور چل کے چاہیے پیے کہہوں نے کہا ہوں نے ایک سکتصا ہے کہ چندرے ہو جی علی کہer وقت شکال چندر کی صورت کا ص witnesses چندر استعالی اوداس کرنا پیڑی گا رہا جلے مجھے پٹر جو انتقال کیوں گا ہاں تا مکسامہ ملنو روز لاتو دکھوں کتھے جو تاہاں جی سنگتیانی ہوجے اساں جی ایج کروک جی ہوجے انہوں کی خیامت تک درے لاتو دکھوں کتھے سو ماں ویس گھر سے جو خالی ہو یہ جو لجماں وی تھی یہ وی تھی چکرے سگریٹ کرتی تھی سو ماں ویس گھر سے جو خالی ہے سنسا یہ سناتا ہے ہی تو ماں چکرے ہو نہیں وہی رہے اس میں پاسے میں نجبان ساکھ کے نکھن میں ڈالا ہے تو ہنہ بس ملی پاسے میں چیو دے چرے کو خبر ابودید ہیں روئے کو نہیں بس یہ ہیاں مامی کے بچھے اس اور وہ بڑھ بڑھا رہی ہے تو تو ہلے ہوگئے ہیں تو مساگالہ ہوگی ہیں تو مکہ بدھا ہے یا نا تو بچھا کنے تو بچھا کنے اس فرس لئے تو just waiting for this moment to burst out, to cry. سفرہ ختم کرے چلے. یہ یاد ہوں کونے ہوتے کاپ گال کھین دی کوئی مسئل ہو، ملہ دار سے پر وہاں ہی اپنی گال ہون دی تو ہونے ہونے ہوا جے کہا ہی وہاں کیسا شکوو نہ کرنی ہی کہیں جی گلا نہ کرنی ہی کہیں کہ برو برو نہ چلنی ہی اے بندے میں وہ ہی ہوئی چلنی کہ تم اتنے گندے ہو اسے زیادہ تو وہ گالی نہیں رے سکتی یہ اس کا اظہار تھا وہ اسی طرح سے ہی تھی اے اونا تھا کو تھوڑی دے تھا بہت کاشے یعنی ہونے تو کیسا جی ہوئی پہنے سو اترا سراکھ مان ہو اترا جورت مند مان ہو جے کا پانجی جورت پانجی حسلو پانجی کامیابیوں کلیم نہ کر اے اے ایہو نہ جتاہیں تو مکھاں والوں تو کو شایر کو نے مکھاں سٹھوں تو ترجمہ نگار کو نے مکھاں والی کا تو مان ہوئی کو نے وہاں ان کے ساری یہاں یہاں نیاز یہاں پانچائے پر تمہاں کی دہ میں لگی بھی یہاں سٹھیں تمہاں یہاں ہنے نالے بارے مرتبر شخصیت جے کنٹریبویشن کے یقیناً نہ صرف گائن آئے ہیں انہیں کے سمجھن انہیں کے اکتے بوچائن اسان جی ہے ذمہ داری ہے پر گروگت انہیں گسہ ہیں گسہ کے سمجھن دے انہیں کے ایسے ان انسپریشن اسان کے پر پہدیا اسلوب پہلیو رائٹنگز پہدی یہ جگہ تخلیقار جے حیثیت میں اسان جے اسے جی ذمہ داری ہے کہ انہیں نبھائیں اسان جے فرض این فرض پڑھ جے تو ایک بات تو یہ آخر میں اور کہہ دوں کہ وہ فہمیدہ کو شاید وہ جب سے گورورمنٹ کے خلاف باتیں کی تھی وہ باہر جانا پڑا تھا ان کو یہ خوف تھا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے کوئی تن کر رہا ہے کوئی پرسیکیوٹ کر رہا ہے وہ کہیں اکیلے نہیں جا سکتی اور بند کمروں سے انہیں ڈر لگتا تھا تو ان کو یہ تھا کہ کسی کمرے میں اکیلے نہیں آ سکتی ان کو یہ خوف تھا کہ اکیلے کمرے میں لوگوں نے بند کر کے جھوڑ جائیں گے اور اسی لیے انہوں نے ویرتا سے ہی کہا تھا کہ وہ جو سردخانہ ہوتا ہے اس میں مت رکھنا مجھے ڈر لگے رہا مرنے کے بعد ہی ان کو ڈر لگتا ہے تو اور انہوں نے یہ تہہ کر لیا تھا کہ اب انہیں چلے جانا ہے اب بہت ہو گیا اب نہیں جینا کبھی پانی بھی نہ چھوڑ دیتی تھی کبھی دوائیں پھینٹ دیتی تھی تو انہیں دنوں میں جب وہ لاہور جا رہی تھی اس سے پہلے میں گیا تو وہ اپنے بستر پر کمرے کی کھٹکی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور وہیں بیٹے بیٹے سو بھی جاتی تھی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہیں چلیں اٹھیں تیار ہو کہیں جائیں آج تو آپ نے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا کہ لیکن یہاں کھڑکی سے میں چاند کو دیکھتی ہوں اور تم سمجھتے ہو میں اکیلی ہوں تو میں یہ نظم سنانا چاہتا ہوں فہمیدہ کی آواز میں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی آخری نظم ہے اور یہ نظم رونے والی عورت کی آواز میں ہے یہ اس عورت کی آواز ہے جو بھترت سے انسان سے ہمیشہ کے لیے جڑی ہوئی ہے بسم اللہ اشاء میں جس کمری میں رہتی ہوں اس کمری میں ایک کھٹکی ہے کر رات کو میری آنکھ کھلی میں مڑ کر اس کو دیکھ دیں ہوں تک مجھے دکھائی پڑتا ہے کھٹکی میں چاند چمکتا ہے میں ہولے سے مزکاتی ہوں اور مجھ کو ایسا لگتا ہے میں چاند بھی جیسے مزکایا پھر منت کے اپنی آنکھوں کو ہولے ہولے سو جاتے ہوں کہ مجھے خیال یہ آتا ہے میں نہیں اکیل ہی دنیا میں یہ کائنات اور یہ تارے چاند اور سورج کے نظر ہیں یہ موٹر تار کیا ہوا گیا ہے انجان پروں کی پرمازے ہیں یہ ایک ہی کوہر سے یہ بدے ہیں جو میرا بھی ہے تیرا بھی اس کا بھی ہے اس کا بھی میں نہیں اکیلے دنیا ہی آپ کو آتا ہے س��ر میں یا وہ کی بے ہوئی کرنا ہے کلچرل فیسٹیویل جے پیرین نیتے فامیندہ ریاضی یاد میں ایک وحق تھی گزری جن جی اسا مکمل کاروائی اما جی خدمت میں پیش کئی امین تا ہی پروگرام اما کے پسند آئے ہوندو حدراباد لیٹریچر فیسٹیویل جے کو یاریں باریں تیریں تاریخ تائیں مختلف وحقوں کندو اساں کوشش کندہ سنتا ہر بے اکجی مکمل کاروائی اما جی خدمت میں پیش کئی ہوں پروگرام جے آخر میں پا جے میزبان امداد علیو ڈھوک اجازت نینہ شال سند آباد خوشحال تھیے سندھی مانو سکھیویں ستابو تھیے صدا انگر دنیا جا سندھیوں حکر مٹھ تھی سندھ بچائے سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائی صاحب سندھ لنڈن ریڈیو وائی صاحب سندھ لنڈن پانچی نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اکتسادیات تاریخ قومی امگن اے اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے اسرائے تو بنایا لائے سندھ جے گھن گھرن اے دھرتیساں پیار کندر عدیبن دانشورن سحافن استادن وکیلن اے ہر طب کے جے مانوارن سجنن کے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سردنیوں تھا اچو تے گھر جی سوفن اے سنتن واری سندھ جو اوج ڈھک موٹھ تھی وری واپس آن وارے سفراجہ ساتھاری بن جاؤں ایک نئے سبوجی شراط جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچائوں شال سندھ آباد اے خوشال تھیے سندھی مانو سکھوں اے ستا ہو تھیے موسیقی